بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتے ہیں اللہ نبکی فضل کرم سے آج کا اللہ کرتے شروع الحمدللہ شاہ آپ اپنے ہو چکے اسفائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج پھر پرمٹ ہے آج منگل کا دن ہے تو منگل والے دن پرمٹ رہتا ہے لڑکے جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے صفائی کر رہے ہیں ہمارا ایک لاہور سے چھوٹا سا پارسل آیا تو بھائی پارسل لے کے پہنچ چکے ہیں شاہ پہ تو بھائی نے آکے مجھے بولا کہ یہ پارسل کھول کے چیک کریں ڈیمج تو نہیں ہوا تو جب پارسل کو اپن کیا اپن کرنے کے بعد اس کو چیک کیا تو پارسل الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھا اس میں جو چیز ہم نے مگوائی تھی لاہور سے وہ بلکل اوکے تھی وہ ڈیمج وغیرہ نہیں ہوئی ایکچلی یہ ڈباد بہت چھوٹا سا تھا لیکن اس میں جو چیز ہے یہ بہت مہنگی ہے تیرہ ہزار پے کا یہ کور ایک چیز گاڈی کا مگوائی ہے کل لاہور میں نکال کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے اس کا کور نہیں ملنا لیکن بڑی مشکل سے بڑی مشکل کے بعد یہ چھوٹا سا کور جو ہے پلاسٹر کا یہ تیرہ ہزار پے کا لاہور سے مگوائی ہے ہونڈا ویزل گاڈی ہے اس کا جو جینین کور تھا وہ ٹوٹ گیا تھا ابھی نیا ریجنل جو جینین کور ہے بلالگن سے اس کو مگوائی ہے بڑی ہی خوبصورتی سے کور لگ چکا ہے پہلے جو جینین کور ہے اس کے ساتھ سیم میچ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو ہونڈا ویزل گاڈی آئی ہے اس کا کور بھی لگایا ہے اس کے بعد اس کا آئیل وغیرہ بھی چینج ہو رہا ہے ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے مہران کی بمپر لائٹس فکرہ لگوانی تھی تو ان کی لائٹ کا کام جو ہے وہ بڑے چھے طریقے سے الحمدللہ چل رہا ہے آج ککس کے بتاج بادشاہ سیالکورٹ سے منگل کا دین ہے تو اس لئے ککس والی اور دکھ والی گاڈیاں الحمدللہ مہراتس پہ پہنچ چکی ہیں اور جو ہیں آئیل کا سٹاک ہے وہ انشاءاللہ آج اتاریں گے ایکس لئی گاڈی ہمارے پاس بھائی ہے نوہ پینٹ سے انہوں نے گاڈی میں لائٹس فکرہ انساءال کروانی تھی ہمارے پاس فارچونر آئی تھی ان کا بیٹری کا کوئیشو ہے وہ چیک ہو رہا ہے کرولا دوہزار بیس مارڈل گاڈی آئی ہے اس کی بمپر لائٹس ورکنگ بنی وہ چیک ہو رہی ہیں اس کے بعد نیو آلٹو آئی ہے اس کا آئل بھی چین کیا گیا ہے اور اس میں لپ جو ہے ہیڈ لائٹس کے اوپر لگتی ہیں یہ لائٹ میں بہت زیادہ خوبصورتی اس سے ہوتی ہے اور گاڈی کی ڈیکوریشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے ہماری جو ہیڈ لائٹس کو اوپر لپ بگرہ ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورتی سے ماشاءاللہ لگ چکی ہے اور گاڈی کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو چکا ہے گاڈی کی پہلی لک میں اور آپ کی لک میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے گاڈی میں یہ لپ جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں الحمدللہ جی ہمارا دپہر کا کھانا آ چکا ہے اور اللہ نبی کے فضل کرم سے ہم نے سب سے پہلے کھانا اپنے ہم سامن کو بجوائے یہ بھائی ہمارے پاس گاڈی لے کے آئے ہیں انہوں نے گاڈی میں پیپر وگرہ لگوانے تھے ریپنگ کروانے تھی بائیواز صاحب چونڈا سے تشریف لائے ہیں دوست ہیں بہت پیار کرتے ہیں بائیواز صاحب کا کام چل رہا ہے بائیواز صاحب کے لیے گرین ٹی تیار کی اور بائیواز صاحب کو پلائی بائیواز صاحب میں شکل ملے میں بائیواز صاحب کو بولا کہ آپ کچھ کھلاتی نہیں ہے تو بائیواز صاحب نے جناب بچے کو پیسے دیئے تو بولا آپ نے جو کھانا ہے تو مگوالیں تو ہم نے برفی مگرہ مگوائی الحمدللہ جی نماز شاہ کا ٹائم ہو چکا ہے تو نماز شاہ کی شاہ پہ تیاری کی اور نماز شاہ شاہ پہ ادا کی صبح کا ٹائم نہیں لگ رہا تھا تو الحمدللہ جو بھی نماز رہتی تھی وہ شاہ کے ساتھ ادا کی آج گھر میں بچوں کی برتلی ہے تو اسی سلسلے میں بیکری سے کیک وگرہ مگوانے تھے تو کیک کو کافی ڈیزائن میں لگے ہوئے ہیں اس میں چاکلٹ والے بھی ہیں اور سادے بھی ہیں کافی لگے ہوئے ہیں تو فائنلی جو ہم نے کیک ایک چاکلٹ والا اور ایک جو ہے وہ سادہ بڑے ڈیزائننگ میں وہ مگوالیا ہے ابھی ان کو لے کے گار نکلتے ہیں ہمارے چھوٹے میاں صاحب ابھی تک سوئے نہیں کتنی رات ہو چکی ہے تو بچے جناب آج بڑے ایکسائٹڈ ہیں آج برتلی ہے تو آج شاہ کے آج برتلی ہے ہاف سب کی بیٹی کی تو اسی سلسلے میں کیک وگرہ مگوائے ہیں تو والد صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں دعائے خیار کی بچوں کی صحتان درستی کے لیے اور دعائے خیار کی گئی جب سے گھر میں پتا چلا ہے کہ کیک آئے ہیں تو بچے جناب بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور بڑا شوڈ ڈال رہے ہیں کہ جلدی سے کیک آئیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے سونا بھی ہے تو آج شاہ کو آج شاہ کی برتلی ہے بے آج شاہ کو ساتھ بڑے پاپا کی طرف سے پیسے بھی ملے تو آج شاہ اور عروش نے اور داہرہ نے سب نے مل کے کیک وگرہ کٹا رات کے گیرہ بات چکے ہیں آج کبھی لاکہ یہیں ہی کرتے ہیں ختم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو ہمارے چینل میں ہٹس کو لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں آپ نے بہت سارا خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو اپنی فیملی اور دوست میں لازمی شیئر کر گیا ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ مہردانش کو جائز سیجی گا اللہ حافظ